بیماری کی وجہ سے منی نکلے سوال یہ ہے کہ جس کو دھات کی بیماری ہو یعنی پشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں یا کسی بھی وقت بیماری کی وجہ سے منی نکل آتی ہو تو ایسا شخص نماز پڑھے گا یا نہیں اور پاکی کیسے حاصل کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ منی نکلنے سے غسل واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ منی شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلے اگر نہ شہوت ہو اور نہ اچھل کر نکلے مثلا کسی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے مذکورہ شرط کے بغیر منی نکلے تو غسل واجب نہیں ہوتا نیز ایسے شخص پر نماز پڑھنا فرض ہے اگر پشاب سے پہلے یا بعد میں قطر خارج ہوئے لیکن جسم یا کپڑوں پر نہیں لگے تو اس تنجہ کرنے سے ہی پاکی حاصل ہو جائے گی اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کر لے اور اگر جسم یا کپڑوں پر منی لگی ہو اور وہ سوک جائے یا تر ہو تو دونوں صورتوں میں کپڑے یا جسم نپاک ہو جائیں گے اور اگر اس کی مقدار ایک درہم سے زیادہ ہو تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہ ہوگا اور اگر منی لگے ہوئے کپڑوں یا جسم کے اس حصے کو اچھی طرح دھولیا جائے اور منی کے اثرات بلکل ختم ہو جائیں اور اب کپڑوں پر صرف پانی کی طریب باقی ہو تو کپڑے پاک شمار ہوں گے اگر منی ایک درہم کی مقدار سے کم ہو تو علم ہوتے ہوئے سے کپڑوں میں نماز ادا کرنا مکروح تحریمی ہے لہٰذا اگر علم ہو تو اس صورت میں بھی اسے دھو کر پاک کر کے نماز ادا کرنی چاہیے اور اگر انہی کپڑوں میں نماز ادا کر لی تو وقت کے اندر نماز گئی عادہ واجب ہوگا واللہ تعالی آلم بالصواب